اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و حاضرین ساڑے لوں تے تھار پروڈیکشن لوں سلام عرض کرنیا تو سانو امید ہے کہ تُساں قبول کرسو کیوں جب پچھے جتنیاں بھی پروڈیکشن تھار پروڈیکشن لیں کر کے توانو بھیجین مشاعرے ڈرامے سیڈیاں تُساں انہاں تے جڑی داد دیتی ہے سانو ان دینا بڑا حوصلہ ہویا ہے اچھوٹی عیدے ہوتے جڑی مشاعرے ریلیز ہوئے نہیں تے جڑی تُسی ویکھے نہیں انہاں دی داد دا حوصلہ سانو ایڈا ہویا ہے کہ آج جسی توارڈے سامنے جڑی دو ببر شیل کھرا رہے ہیں انشاءاللہ صرف پاکستان نہیں ایشیا ہندوستان تے پوری دنیا دے وچ انہاں کدائیں بھی کھلار لاؤ تے انشاءاللہ یہ گسوٹے ڈنڈے نہ نکلن تے مہینے لمیاں پا رہے ہیں تریف کرنیے تریف بھائی شاعری دے گرم اے شاعر نے کہ جتے بھی گئے نے او تے تنبو ہی ترٹن تریف کرنیے تریف تے آج دا مشاعرہ بھی ایسی یہ سے واسطے توڑی خدمت جلائے کے اندار میں پیشلے مشاعرے دے ویج توانو آکھے ایسی بھائی اگلا مشاعرہ جس لے حسین آقب ستیانوی صاحب تُسا ویک کیوزن پیشلے مشاعر دے ویج بھک دے کول لے آرین انہیں آگے پائن ساتھ شیر اتھے تلے ساڑی ہیں پڑ پڑی ہیں جو مارے ہیں اوہ سیلہ ہی فیصلہ ہو گیا آئی بھی اگلا مشاعرہ جڑا ہے اوہ اندے ویج آقب ستیانوی صاحب نو لائیب سائیں تے انشاءاللہ آشاش ہو جائسے آئی دے ساڑے مہمانین آقب ستیانوی صاحب تلک اندہ جھنگ نا تے انہیں دے نال انہیں دے پیرلر تے جڑے ببر شیر ویج کھلو تے ہیں جناب مار سمر بروانہ صاحب انہیں دے تلک بھی جھنگ نال ہیں مطلب کسے بھول لے چوکے آہ ہکو تھا تو دو ببر شیر آندن آئی نال ساڑے جڑے مہمانین ملازم حسین کرپالوی صاحب تاند لے ہیں منڈی جو تشریف لے کے آئے انہیں زلہ انہیں دے فیصلہ بعد ہے تے اے ساڑے نال لال سوٹے جڑی لال جہی پری بیٹھی ہے اے انہیں ڈاکٹر پریہ خان صاحب انہیں دے تلک پاک پتن زلہ اکار آنا ہے تو تو کاؤنے میں بیچ نال آیاں مہمان آ پرے کنو آیاں بیٹھانے اے ساڑا مہمان ہے اے تے باس حلے میں فرسجیوی ناوید پہلوں آباندہ بلکہ جنہی واری چاہ آئیے ساڑی تے کام کردے کردھنڈی ہوگی ای او پیندہ تے تسی چنگی طرح جان دے ابھی سریکی فنکار ہے تے آپنے علاقے دے بیچ اس بھی بڑے کلے گڑے ہوئے نے محمد اکرم نظامی صاحب انہیں دے اسی مشکور ہیں کہ اے تشریف لائے ہم دیں تے مشکور اس گلم یہاں بھی روٹی اپنی نال لائے ہم دیں ساڑے تےڑے کو بھارے نہیں پاندے اے رحیم یار خانی چوں آئین جی روٹ دے روٹ دے سلا بچوں تے اے بھی سانو فیدہ ہے بھی ٹرانسپورٹ ہی ساڑی بچی ہے تے ناظرین و حاضرین آج دا مشاہرہ اسی شروع کرنے ہیں کیونکہ ایسے لے دو داند دو شائر بلکل مدان دے بچ این کھلوتے نے تے میں جناب مار صاحب رہنوں التماس کرنا درخواست پیش کرنا کہ آج دے مشاہرہ دے چونکہ یہ ڈریور نے تے سٹ آٹ لینڈ تے مزے آ جان جناب مار صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب افتخار تھاکر صاحب جناب دی نظر کر دے ہویاں آج دے مشاہرہ دی ابتدا کر دا ایک شیر توں سونا لگنا ہے سونا محفلہ ویچ میری اکھ مجبور دی حاج بانباؤ واہ جی واہ سونا لگنا ہے سونا محفلہ ویچ میری اکھ مجبور دی حاج بانباؤ تیرے نال بہاران وطان دیا ساڈہ بے لیا بھرام تے کاج بانباؤ واہ جی واہ آخاس پر آنیا جی آیا میرے سمر پیار دی لاج بانباؤ سچی گال کریں کونے بات دے تے انصاف کریں تے جاج بانباؤ واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ کیا بات ہے انصاف کریں ہونے مار صاحب کیا بات ہے لفظ بھی تو اڈے سنے ہیں تو یہ آواز بھی تو اڈے گاج کے بے ما شاء اللہ تنے ہو رس سے ترہا ہو جی بسم اللہ جی اپنا ستیانہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکر گزاراں ٹی پی گول دے پروپرائٹر اور پورے عملے دا کہ انہاں پنجابی زبان نو اتلی سطا تے امپروو کراندہ ہے طریقہ اپنایا ہے اور میں نیایت شکر گزاراں پر انصاف کا میڈی جناب افتخار تھاکر صاحب دا کہ انہاں ساڑے مشہریں تشریف لے آ کے اپنی ماں بولی دا مان ودھایا ہے سب تو پہلا دوڑا کہ ہتھ جوڑ کے تویں بھائی والدے کولوں پیہ ہکک بھول بکشینہ ہتھ جوڑ کے تویں بھائی والدے کولوں پیہ ہکک بھول بکشینہ میں جان کے نہیں مجبوریاں توں پیہ دیگر جھوک لدائینا تے سونا اکیب وقت نباہ آندہ ہے تھاکر صاحب سونا اکیب وقت نباہ آندہ ہے ہون یار اجازت لائینا اوہ اللہ حافظ بخت نصیب ہووی میں تا وطن توائے پیہ آندہ آئے 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 ناظرین اس تو پہلے کہ مار صاحب اے دے دوڑے دا جواب دیں میں تو انہوں اس مشہر دے اصل حقیقت دس جامہ کہ بھائی ہو رہا اپلائی کی تا پوری دنیا دے ویزے واس تے باقی تے کدائی نہیں لگا تے انڈیا دا لگ گیا کیونکہ بنگالی ہیں بڑی سفارش کی تیہ جی ہے جی ہے تے بھائی ستیانے دا ویزا لگا پیا ہے ہون اے وطنہ نو چھاڑکے تے ویندے پہنے تے بھائی مار سمرو رہی برمانہ صاحب انہوں کے تے طریقے روک دے پہنے اے سیچویشن ہے تے کھو جی کی بن دا مڑ کوئی کوئی جان دین کے روک دین جی اللہ حافظ بخت نصیب ہووی میں تا وطن تواہ کیا دیں پہیے جی بھتھی بکان دی میرے ہوت پہ کم دین پہیے جی بھتھی بکان دی تے میرے ہوت پہ کم دین اللہ حافظ آ دین واری میری اکھی توں نیندنا کھو کے کار لئی توں تا جاب پر دے استیاری نمی سنگاتے مانتے سمر دا چان توں تا رکھ سے عمر گزاری میرے بھاج گئے آسرے پچھلی زندگی میری سیکھتے نہیں بھنیے سارے آئے 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 جیو پریشان نہ ہو میں ہٹم ساں باپ سیدھا کرایا بھائی اور ان کو لائے پریشان نہ ہو میں ہٹا ساں دل ترکڑا رکھتوں رو نہیں من منت میری مجبور نہ کر را ڈاک کے یار کھلو نہیں تے رکھ زین تے کول سے آنے آدھا نہای توجہو رکھ زین تے کول سے آنے آدھا انہیں جو گنجوان دی جو نہیں اوہ سوٹا مارے آک کے بھلوئے تے لی کہ پانی کدیمی ہوندہ دو نہیں جات اجھیک ٹکا کے وکھان دے تیرے مکھاج دور ہو بننا ہے جات اجھیک ٹکا کے وکھان دے تیرے مکھاج دور ہو بننا ہے تیرے ٹور گیاں سمر حیاتی دا سارا ختم سرور ہو بننا ہے دوئی کائنائی ڈھول پھٹایاں پھئے ایک فرق ضرور ہو بننا ہے دیل پتھر دا نہیں ہے جو کچھویا تروٹ گیا تاں چور ہو بننا ہے یہ نوان دینے محبت میں نے ہس دیاں آک چا رب آفیز تیرا بھل سانے یہ سانے میں نے ہس دیاں آک چا رب آفیز تیرا بھل سانے یہ سانے مڑ 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 مجبوریاں دیل دیاں دس کے میں نے ہور نہ کر پریشانے تو میں تو پوچھ جی میں میں پہ آوطن چھوڑے نا ہے میں تو پوچھ جی میں میں پہ آوطن چھوڑے نا میں میں آک کے بہا انسان ہے اور تایتھو نکھیڑ کے میں نے ہی سائجیا گھٹا ہے ہک کے تاں دا نہیں نقصان ہے واہ جی واہ سون کر کے اپنے آدے ساندھی کائن داوان کے وطن بسا ہوئے ہیں واہ جی واہ سون کر کے اپنے آدے ساندھی کائن داوان کے وطن بسا ہوئے ہیں ادھے مکھان تکیں نئی پھوڑیاں تےジャڑے دیس شریف نو جاوئے ہیں سون کر کے اپنے آدے ساندھی کائن داوان کے وطن بسا ہوئے ہیں بڑیہ ادھے مکھان تکیں نئی پھوڑیاں تے جے دیس شریف نو جاوئے ہیں اور کیوں لطف بنیا ہوئے زندگی دا کیوں سمر شریک ہسا ہوئے ودے دشمن تاڑیاں کان تیار ہیں میرے دیان کے اور ڈھر لاؤں با جی با سمر بھائی کیا بات کیا بات کیا بات با جی با بے واساں تائیں پہ آ وطن چھوڑے نا بے واساں تائیں پہ آ وطن چھوڑے نا میری نیت ماری کائی نہیں اور میں جان کے اپنے پیران تے ماری آپ کو آڑی کائی نہیں بے واساں تائیں پہ آ وطن چھوڑے نا میری نیت ماری کائی نہیں اور میں جان